دہی آلو کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ جلدی بن جاتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور بچوں کو یہ خاص کر بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے آلو کو اوبار لینا ہے تقریباً چار میڈیم سائز کے آلو کو میں نے اوبار لیا ہے اور یہ دہی ہے تین سو ایمل دہی کو میں نے پانی میں مکس کر لیا ہے تو پانی تھوڑا کم ہے دہی سے تو یہ دیکھئے دہی کی کنسسٹنسی ہے نا تھوڑی اس طرح سے ہے 300 ایمل دہی تھا تو میں نے 200 ایمل پانی آئٹ کیا ہے میں نے تھوڑا تھن سائٹ پر ہی دہی کو رکھا ہے آگے بتاتی ہوں کیوں تو پین میں آئیل لے لینا ہے تقریباً 25-50 ایمل آئیل لے لے آپ اور آئیل جب گرم ہوگا تو آپ اس میں آدھا ٹی سپون رائی ڈالیں جیرہ نہیں رائی ڈالنا ہے پہلے اور رائی کو دیکھئے سپلٹر ہونے دینا ہے اگر آپ رائی کو سپلٹر ہونے دے گئے کڑکنے دے گئے تب ہی رائی کا جو اسلی فلیور ہوتا ہے نا وہ گریوی میں آئے گا آپ اسے اگر کڑکنے نہیں دے گئے تو کچھ فائدہ نہیں ہے رائی ڈالے کا یہ دیکھئے اس طرح سے ہو گئی ہے رائی اب میں اس میں 1.5 ٹی سپون میتھی دانا 1.5 ٹی سپون زیرا 1.5 ٹی سپون کلون جی ایک میڈیم سائز کی پیاز کو سلاس کر کے آٹ کر دینا ہے اب پیاز کو بھوڑنا ہے لائٹ براؤن ہی رہنے دے گئے اور ساتھ ہی دیکھئے میں اس میں سوکھی ہوئے لال میچ اور کڑی پتے بھی آٹ کر دیا تو تقریباً دو سے تین سکھی ہوئے لال میچ اور کڑی پتے آٹ کر دے 10 سے 15 سکھی ہوئی لال مچ اور ہری مچیں اٹھ کر رہی ہوں آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اس میں ہری مچیں اٹھ کریں آپ کو پسند نہیں ہے آپ کے بچے نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے آوائیڈ کر دیں اب میں نے ابلے ہوئے جو آلو ہیں انہیں اٹھ کر دیا ہے آلو کی کونٹیٹی بھی آپ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور آلو کو دیکھئے پھوننا ہے اگر یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں نے آلو کو بوائل تو کر لیا تھا لیکن جب میں نے انہیں کٹ کیا تو پتہ چلا کہ اندر سے یہ اچھی طرح سے پکے نہیں ہیں تو اس لئے میں انہیں کچھ دیر تک بھون رہی ہوں اگر آپ کے آلو بہت ہی اچھے بوائل ہو گئے ہیں تو آپ زیادہ انہیں نہ بھونیں ورنہ یہ مشی ہو جائے گے اب میں اس میں دیکھئے ایک ٹی سپون آدھرک لہسن کا پیسٹ اٹھ کر رہی ہوں اور تھوڑا آلو کو سائیڈ میں کر کے اس طرح سے آٹ کریں اور اس طرح سے بھونیں بعد میں آلو کے ساتھ مکس کر لیں اب آدھرک لہسن کا پیسٹ میں نے بعد میں اس لئے آٹ کیا ہے کیونکہ یہ پھر نیچے لگنے لگے گا اب میں نے ہاف ٹی سپون کا قریب حلدی بھی آٹ کی ہے اسے بھی بھون لیں گے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اس دوران ورنہ جو پیسٹ ہے وہ بہت ہی جل جائے گا یعنی ادھرک لہسن کا پیسٹ نیچے لگنے لگے گئے اس طرح سے لگ رہا ہے اب یہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے سب کو اب آپ دیکھئے کہ جو ٹیمپریچر ہے پین کا وہ زیادہ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پک رہا ہے نیچے تو میں اس میں تھوڑا پانی آٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ٹیمپریچر ہے کڑھائی کا وہ تھوڑا کم ہو جائیں اور فلیم بھی دیکھئے لو ہی رکھنا ہے یہ سب اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ابھی دہی آٹ کرنا ہے اور دہی آٹ کرنے سے پہلے کڑھائی کا ٹیمپریچر تھوڑا کم کر لینا ہے اس لئے میں نے تھوڑا پانی آٹ کیا ہے اور فلیم کو لو رکھا ہے اس کے بعد اس میں دہی آٹ کر دے گے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی دیکھئے آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی یا تھوڑا کم نمک آٹ کر دیں کیونکہ اگر آپ زیادہ کر لے گے تو کم نہیں کر سکتے کم ڈالے گے تو آپ بعد میں اجز کر سکتے ہیں اچھے طرح سے مکس کر لے گے پھر فلیم کو ہائی کر لینا ہے اور اسی طرح سے لگتار چلاتے رہنا ہے اب دیکھئے میں نے دہی میں پانی آٹ کیا ہے آپ چاہے تو آٹ کرے یا پھر نہ کرے میں نے اس لئے پانی زیادہ آٹ کر دیا ہے کہ اب اسے پکانا ہے آلو بھی میرے تھوڑے اچھی طرح سے گلے نہیں ہیں تو میں نے پکاؤں گی تو دہی اپنے آپ ریڈیوس ہو جائے گا اگر آپ کے آلو اچھی طرح سے گل گئے ہیں تو آپ دہی میں زیادہ پانی ایڈ نہ کریں منہ آپ کو زیادہ دہی کو پکانا پڑے گا یہ دیکھئے لگتار چلاتے رہنا ہے اور اس طرح سے دیکھئے یہ دہی جو ہے پک رہا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی کافی تھن ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے کس طرح سے پک رہا ہے یہ دیکھئے کافی تھن ہے یہ تو میں اسی طرح سے کچھ دیر تک پکنے دوں گی کیونکہ دہی کا بھی پانی تھوڑا ریڈیوس ہو جائے گا اور جو آلو اندر سے تھوڑے کچھے رہ گئے تھے وہ بھی پک جائے گئے اور درمیان میں آپ نے دیکھئے اس طرح سے چلاتے رہنا ہے بہت ہی زبردست سے یہ دہی آلو بنتے ہیں صرف آپ نے تھوڑے باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آلو زیادہ گل گئے ہیں تو آپ دہی میں پانی تھوڑا کم ہی آٹ کریں یہاں پر میرا آلو تھوڑے کچھے تھے اس لئے میں نے دہی میں پانی آٹ کر دیا اور یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی کنسسٹنسی جو ہے ریڈیوس ہوتے جا رہی ہیں آپ بہت زیادہ بھی اس سے ریڈیوس نہ کر دیں ورنہ کیا ہوگا جب یہ روم ٹیمپریچر پر آئے گا کھانے لائک ہوگا تو یہ بہت ہی ٹھیک ہو جائے گا اب اس میں کیا کریں گے تھوڑا ہرہ دھنیا اور پودین آٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں یہاں پر دیکھیں تھوڑا پودین آٹ کر رہی ہوں اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی میں ہرہ دھنیا بھی آٹ کر رہی ہوں آپ آپ کی مرزی کے حساب سے تھوڑا کم زیادہ اس کی کونٹیٹی کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لے گے اور فلیم لو کر کے سی کچھ دیر کے لیے رکھ دے گے اور یہ ہمارا دہی آلو جو ہے بہت ہی مزیدار سا بہت ہی یمی سا بہت ہی جلدی بننے والا تیار ہو گیا ہے لگ رہا ہے تو یہ ریسپین آپ ضرور ٹرائے کریں جب کوئی ویجٹیبل اویلبل نہ ہو دہی آلو کی ریسپی ٹرائے کر لیجئے اور جب یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھیں تھک ہو جاتی ہے تو دہی آلو کی ریسپی آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزیدار کچن کو سبسکرائب کریں اور تب تک مزیدار کھائیں خوش رہیں اور شکریہ جب آپ کی بھی دیکھیں شکریہ مزیدار کچھ ٹرائے کچھ موسیقی